بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 مرچ سے بھی کم لال مرچ ہے یاد کر دوں گا اور ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گا اب یہاں پر میں کونہ کپ پانی ایڈ کر دوں گا گرم پانی تاکہ گوش کو میں تھوڑا سا اچھی طریقے سے پکا لوں ہاں جی یہ دیکھیں گوش کو اچھی طرح مکس کر لیا اب یہاں پر میں اس کو پریشت بھی لگاؤں گا تین سے چار ویسل پک کیونکہ مٹا نہیں جنتی پک جائے گا ہاں جی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ گوشت ہمارا اچھی طرح پک چکے یہ دیکھیں بہت بھی سوفٹ ہو چکے اب یہاں پر میں دیکھیں پانچ ویسل دیا تھا اب یہاں پر گوشت میرا بلکل پک چکے اب یہاں پر میں دو سے تین چمچ کو ککنگائل ڈالوں گا اور اس کو اچھی طرح بھون لوں گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی تیارا کلر آیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھی ہڈیاں بھی اس کی الگ ہو رہی ہیں گوشت کی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب اس کو الکیاں پکنے دوں گا میں تھوڑی در کریں اچھے طرح بھوننے کے بعد باقی اس کا پروسس شروع کر رہے ہیں ہاں جی دیکھیں ساتھ سے آٹمنٹ میں نے گوشت کو اچھی طرح بھون لیا اب یہاں پر میں اس کے اندر آدھا کپ پانی ایڈ کروں گا گریبی کے لیے گرم پانی میں نے ایڈ گیا اب یہاں پر ایل کو پکنے دیں گے پانی کو باز اتنی دنی سی گریبی مجھے چاہیے اب یہاں پر میں ہری مرچے بھی ایڈ کر دوں گا ہاں جی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی گوشت اب ہمارا اچھی طرح بھون چکے ہیں گریبی بھی بن چکے ہیں اب یہاں پر میں گوشت کے اندر یہ جو چھوٹی اندین پیاز رکھی تھی اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے واش کر لیا اس کے اندر آٹ کر دوں گا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بہت زبرس بنتی ہے اب اس کو اس کے اندر پکنے دیں گے دس سے پندرہ میٹس میں گریبی کے اندر یہ پکتے رہیں گے اس کے بعد اس کو میں چیک کرواتا ہوں آپ کو اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے گوشت کا جا بیگڑی جا بیگڑی 眼ی سیدی موسیقی